یوپی کے جلون کی ایک خبر ایسی ہے جسے دیکھنے کے بعد جاننے کے بعد سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ رو دیں لیکن اہنکار نہیں روتا خبر کچھ ایسی ہے آپ سمجھئے یوپی کے جلون میں سپاہی کے پت پتائنات ایک شخص گھر جانے کے لیے چھٹی مانگی اپنے کتوال سے ماتحت سے کتوال نے کہا بہت اہنکار میں چھٹی نہیں ملے گی جانتے ہیں چھٹی کیوں مانگی گئی تھی کیونکہ پتنی گھر ودی تھی ایک نئی زندگی اس دنیا میں آنے والی تھی چھٹی نہیں ملی وقت رہتے یہ سپاہی گھر نہیں پہنچا اس کے بعد کیا ہوا ایک ایک شب ایک ایک گھٹنا ایک ایک پل آپ کو رولا دے گا اندر تک کامپنے کو مجبور ہو جائیں گے تصویریں دھندلی کی گئی ہیں لیکن سچ ساف ہے یوپی کے جالون میں سپاہی وکاس ہیں گھر جانے کی چھٹی مانگی چھٹی نہیں ملی زندگی کا زکم مل گیا سوچا تھا چھٹی لے کر گھر جاؤں گا بچہ نئی دنیا میں آنکھیں کھولے گا تو اس کی انگلی تھاموں گا لیکن نوبت کندھا دینے تک آگئی ڈالون کے تھانا رامپورا کا یہ پرکرام ہے جیسے ہی اچھ ادھکاریوں کے سنگیان میں آیا کہ تھانا رامپورا میں تینات ایک آرچھی کو پریواریک ایمرجنسی کے تہت اپکاش کی ضرورت ہے وہاں تھانا دیج رامپورا اس کے اپکاش کے پراتنپت کو اچھ ادھکاریوں کو اکرسارت نہیں کر رہا ہے تکال اکھت آرچھی کی پریواریک ایمرجنسی کو دیکھتی ہوئے اسے تیس دن کی ایئل وکرت کی گئی اور اسے روانہ کیا گیا پور میں بھی جب بھی اس آرچھی کو ضرورت پڑی ہے اپکاش کی اس کو اپکاش دیا جا گیا تھا پور میں اسے پچیس دیوز کا اپکاش دیا جا چکا ہے اور پناہ اسے تیس دیوز کی ایئل وکرت کی گئی تھانا جج رامپورا کا یہ کرتے لاپربائی پور تھا اور اس کے لیے ان کے ابروت جانچ کرائی گئی جانچ میں وہ دوشی پائے گئے ہیں کیونکہ اکھر آپ بیباگیہ کاروائی کے آدھیج دیے جا چکے ہیں بیباگیہ کاروائی کی سلسکتی میں جو بھی دند آئے گا اس دند سے ان کو گندک کیا جائے گا وکاس کی آنکھیں پتھرائی ہیں آنسو سوک گئے ہیں افسر صاحب سے چھٹی مانگی تھی نہیں ملی خبرائی کی بیوی اور نوجاد کی موت ہو چکی ہے بیوی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی ہیں نوجاد بچی نے بمشکل دو چار سانس لی ہوگی لیکن یہ سانس بھی اُدھار کی رہی ماباپ کی گود میں روئی نہیں سوئی ہے بچی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وکاس کی زندگی کاش اور اگر مگر کے کشمکش میں ہے کاش کی چھٹی مل جاتی اگر گھر آ جاتے تو وقت پر بیوی کا علاج ہو پاتا کوتوال کا اہنکار بڑا ہو گیا اور وکاس کے پریوار کی سانسے بہت چھوٹی کوتوال صاحب ان تصویروں کو دیکھ کر کلیجہ کاپ گیا کیا آپ کو رونا نہیں آیا جالون میں ایک سپاہی کو چھٹی نہ ملنے کے کارن اس کو اپنی پتنی اور نفجات کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا دراصل ماملہ پورا جالون کے رامپورا تھانہ شیطر کا ہے جہاں پر رامپورا تھانے میں تینات سپاہی وکاس کی پتنی گروتی تھی اور اس کی ڈیلیوری ہونی تھی اس دوران وکاس نے اپنے تھانہ دیچ کو چھٹی کے لیے آویدن دیا لیکن تھانہ دیچ کے دوران آویدن کو چھٹی گاریوں کو اگرشت نہیں کیا گیا اس کارنہ بکاس جو ہے وہ اپنی پتنی کے علاج کے لیے سمیہ پر اپنے گھر جنپد نہیں پہنچ پایا اور اس دوران اس کی نفذات بچے کی اور بی بی کی موت ہو جاتی ہے اس ماملے کے جیسے ہی سوچنا جو ہے پلس آزار آتکاریوں کو لگتی ہے اور بیواغ میں ہرکم مجھ جاتا ہے اس کے بعد پلس عدیچہ گیرز راجہ نے تطکال کاروائی کرتے ہوئے اکت ماملے کی جانچ کے لیے آدیس دیئے ہیں اور اپر پلس عدیچہ کے لیے سطح میں ایک جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ پلس عدیچہ گرز راجہ نے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہے کہ کسی بھی آبستک پرستی کی دوران ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ کسی کو چھٹی کی آبستہ ہوتی ہے کرمچاری کی تطکال ان کی ٹیبل پر اس کا پراتھنا پتر آنا چاہیے حالانکہ پورے پرکڑ میں تانت دچ کی لاپر بھائی جو ہے وہ جانچ کے بیسے بنی ہوئی ہے جالاؤں سے انڈیا نیوز کیلئے میں اسیشے بھارے ویکاس کی چیک دب چکی ہے کوتوال کی انسانیت مر چکی ہے بیوی اور بیٹی کی سانس تھم چکی ہے کوتوال نے ماتھت کو ماتھت ہی سمجھا چھٹی مانگنے پر گھڑکی بھی دے ڈالی ارے کوتوال صاحب کیا انسانیت کا تقاضہ سمجھ کر ایک عدد چھٹی دینا مناسب نہیں لگا ویبھاگ بند ہو جاتا یا آسمان زمین پر آ جاتا ایک چھٹی سے ویکاس کی خاکی شرمندہ ہے کیونکہ اس کی بیوی بچے کے قاتل زندہ ہے کوتوال صاحب تو نہیں بدلے ویکاس تم زندگی کو بدلنا پیار محبت طرز جیسے الفاظوں کا اردھ سمجھنا کیونکہ انسانیت کے اردھ کے بینا سب ویردھ ہے یوپی کے جالاؤں سے آشیش شوہرے کے ساتھ بیورو ریپورت اندیا نیوز